پہلے تعظیمِ خدا ہے اس کے بعد ہے کہ خدا سمجھنے کے لیے کیا بندوست کیا تُو نے چیز تو ہی دے خدا خیشتان را پیش واحد سوختان خیشتان را پیش واحد ادھر پروانہ ہے ادھر شمہ ہے نظر دو آتے اب پروانہ نے دیکھا کہ محبوب کیسا پایا جائے اگر میں میں ہوں تو پھر محبوب کھا ہے اور اگر محبوب ہے تو پھر میں کھا ہوں لہٰذا محبوب کو پاؤ محبوب کو پاؤ تو کیسے پاؤ محبوب ادھر نہیں آئے گا خود محبوب کی طرف جاؤ کیسے جاؤ اڑتے ہوئے جاؤ اور جو شولے اڑتے ہیں جلوے اڑتے ہیں اس میں گم ہو جاؤ تم لوگ کہیں گے مر گیا لوگ کہیں گے مر گیا محبوب کہے گا وصل پا گیا لوگ کہیں گے مر گیا جل گیا لوگ کہیں گے جل گیا تو شما کہے گی مل گیا جلنے ملنے میں کتنا فرق ہے تو پروانہ یہ سبق دے گیا سبحان اللہ پروانہ یہ سبق دے گیا سبحان اللہ اور سعید رحمت اللہ اللہ فرماظرین آج کو اس باہد کے سامنے جلنے کا اصول آپ کو نہ آیا ہونا تو پروانہ ہی سے سیکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ جب آپ کیا غرماتیں چیز تو تو ہی دے خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن اس واحد کی ذات میں اس واحد کی ذات میں وہ واحد ہے وہ اکیلا ہے اکیلا ہی رہے گا اکیلا ہی رہے گا ادھر تیرا وجود ہے ادھر اس کا وجود ہے ادھر تیرا وجود ہے ادھر اس کا وجود ہے تو اپنے وجود سے لگو گے تو اس کے وجود کا خیال نہ ہوگا اس کی طرح دیکھو گے تو صورتیں دوئیں کیا اپنا بھی خیال رہے گا کہ نہیں اگر اپنا خیال رہا تو ابھی ناکس ہے تو جب ادھر دیکھے گا اور خود کو بھول جائے گا تو اب کمال کا درجہ پا گیا تو تو وہ کیسے ہوگا پیش واحد سوختن اقل خیرت تن من دل دماغ ظاہر باطن احساس فکر توجہ خیال حال چار واحد کے جلووں میں اس طرح جلاو اس طرح گم ہو جاؤ کہ اندر سے آواز آئے کہ باہر بھی میں ہوں اندر بھی میں باہر مظہر میرا اندر جلوہ میرا باہر مظہر میرا اندر جلوہ میرا جس کے اندر میرا جلوہ آئے گا اس کے باہر وجود کو مانو وجود مانو لیکن کیسا وجود میرا مظہر مانو میرا مظہر مانو اگر وجود نہ ہو تو میری قدرتیں کیسے ظاہر ہوں گی اگر تمہارا وجود نہ ہو تو میرے جلوے کان تقسیم ہوں گے اگر آپ کا وجود نہ ہوگا تو میرا عشق جلائے گا کہ اس کو کچھ ہو نا یہ جلاتا ہوں جلاتا کیوں ہوں تاکہ میرے تیرے درمیان جدائی ختم ہو جائے اور سب میں اکیلا تھا اکیلا ہوں اکیلا ہی رہوں گا تو جو ہے جو نظر آتا ہے تو میرا مظہر ہے تو میرا مظہر ہے میں اپنے جلوے تیرے وجود سے ظاہر کر رہا ہوں تو وجود نہیں ہے وجود میں ہوں چیست تو ہی دے خدا آموختن خیش تن را پیش واحد واحد ہے واحد تھا واحد ہی رہے گا تو اس کے سامنے کس طرح جاؤ گے پیشے واحد سوختن پیش تو کہتے ہیں سامنے ہونے کو پیش کہتے ہیں سامنے ہونے کو تو کہاں جا کے سامنے ہوگے پہلے یہ بتاؤ کہ اس سے پوشیدہ بھی ہو سوادو جب ہو کہ اس سے پوشیدہ بھی ہو جب اس سے پوشیدہ نہیں تو پیشے واحد ہی ہو اس کے سامنے ہو مگر یہ پیشے واحد کیوں کہا اس لیے کہا کہ وہ نزدیک ہے تم میں سے کون نزدیک ہے اس لیے پیشے واحد تمہیں رکھا گیا کہ جس طرح وہ تمہارے قریب ہے تم بھی اپنے آپ سے دور ہو کر اس کے قریب ہو جاؤ تو جب اس کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر طرف بیدت نظر آئے گی کمرے میں سہرہ میں دریاؤں میں خیلاؤں میں فیضاؤں میں صفوف سما میں تحت سرا میں عرش اولا پر فلک الافراق میں ذروں میں قطروں میں ستاروں میں ہوا کے جھونکوں میں گاس کے تنکوں میں درخت کے پتوں میں اسی کے جلوے نظر آئیں گے اور یہ ساری کائنات یہ ساری کائنات موجود اس کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں مگر یہ نہیں کہ یہ وہی ہو گیا بلکہ معنی یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے پرتوں اپنے اظہار اور اپنے جلووں کو ظاہر کرنے کے لیے مرکز بنائے ہیں مرکز بنائے ہیں کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو پہلے درخت کو دیکھو مجھے تلاش کرنا ہو تو پانی کی ارتک لہروں کو دیکھو مجھے تلاش کرنا ہو تو کطرے کو دیکھو مجھے تلاش کرنا ہو تو چونٹی کو دیکھو دیکھیں نہیں چھوٹی تھی چونٹی سور خرم کی آتھیری پر رکھو آتھیری پر رکھو تو آپ کے چونٹی نظر آئے گی خیال میں چونٹی نظر میں چونٹی فکر میں چونٹی ذکر میں چونٹی خیار بھی ادھر ذکر بھی اس کا فکر بھی اس کا نظر بھی اسی پر یہاں جنابِ امی فرماتے ہیں پیشِ واہِ سوختن جو تم دیکھ رہے ہو اس کے اندر جانکو قدرت اس کی ہے اس کے اندر جانکو یہ قدرت کس کی ہے اچھا وہ چونٹی دیکھی اس کا دل بھی ہوگا پیٹ بھی ہوگا آنٹڑیاں بھی ہوں گی دانت بھی ہوں گے آنکھیں بھی ہیں اس کی پاؤں بھی ہیں اس کی میدہ بھی ہے وہ کھاتے بھی ہے پیٹ کتنا ہوگا دل کی اس کا کتنا ہوگا کیا اس میں خون ہے نہیں تو زندگی کس سے ہے معلوم ہوا کہ ہر ایک سبب سب کی کل کی زندگی کا سبب نہیں ہوتا جیسی جنسوں ویسے ہی اسبابِ زندگی ہیں جو اسبابِ زندگی بندے کے ہیں وہ ہیوان کے نہیں اور جو ہیوان کے ہیں وہ چیوٹی کے نہیں اس کی غزہ ہو رہے ہیں اس کا جہان ہی ہو رہے ہیں ہیوان تیری غزہ ہو رہے ہیں تیرا ہے مکان ہو رہے ہیں اور تیرا جہان ہی ہو رہے ہیں اے انسان تیری غزہ ہو رہے ہیں تیرا جہان ہو رہے ہیں اور اے روحانی لوگو تمہارا جہان ہو رہے ہیں تمہاری غزہ ہو رہے ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری صفات کروڑوں ارموں لاکھوں کرموں صفات چھوڑ کر جس صفت سے اللہ نے اپنا اظہار کیا ہے وہ رب ہے الحمد یہ صفاتی نام نہیں ہے ہاں حمد ایک الادمان ہے للہ اس کی ذات کی طرح اشارہ ہے رب رب صفاتی نام ہے تو کتنی صفتیں باقی رہ گئیں ان کے نہیں لیکن ابتدا کونسی ہے رب کیوں فرمایا چھونٹی سے لے کر آتی تک آتی سے شیر اور ذرافے تک درخت سے لے کر پتے تک کھال سے لے کر چال تک بندے سے لے کر جانور تک انسان سے لے کر فرشتے تک کائنات جتنی موجود ہے سب کی غزہ جدہ 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 غزہ ہے اور میں سب کا رب ہوں سب کا رب ہوں رب صف کا درخت کا بھی رب ہوں پتے کا بھی رب ہوں جڑ کا بھی رب ہوں ہوا کا بھی رب ہوں پانی کا بھی رب ہوں انسان کا بھی رب ہوں جنات کا بھی رب ہوں رجتوں کا بھی رب ہوں ہوروں کا بھی رب ہوں غلمان کا بھی رب ہوں میں فخشی کائنات عرشی کائنات سب کا رب ہوں جیسا جیسا دیس ویسا بیس جیسی مخلوق ایسا ہی رضق اور سارے رزق میرے ہاتھ میں ہیں سارے رزق میرے ہاتھ میں ہیں فرمایا زمین پر چلنے والے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والو تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے فرشتو تم بھی میرے بندے ہو بلے بادوں مکرمون فرشتو تم بھی میرے بندے ہو ہو کے ہوئے بندہ غزہ نہ کھائے تیری بھی غزہ ہے غزہ یہ کی ہے جو نہیں کھاتا وہ کھلاتا ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ کھائے گا کیسی غزہ ہے جو شہید ہوتے ہیں ختم ہو گئے دنیاں چھوٹ گئی مگر کھاتے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ وہ ابھی تک ابھی تک مخلوق درجے سے اوپر نہیں گیا اوپر خالق کا درجہ ہے وہ خالق نہیں ہوئے مخلوق ہیں اگر مخلوق ہیں تو پھر رزق ہوگا مخلوق ہیں تو پھر رزق ہوگا کسی کا رزق سماب ہے کسی کا رزق عذاب ہے اور کسی کا رب کسی کا رزق قرب خدا ہے کوئی جلوے کھاتا ہے کوئی بھلوے کرتا ہے